زندگی میں کبھی اہیاناں کبھی قبار اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے مزا میں یا ویسے تو اس کی فوراں توبہ کرنی چاہیے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا اس کے موں سے بدبو نکلتی ہے اللہ کے فرشتے ایک میل دور تک چلے جاتے ہیں رحمت کے فرشتے اور اگر پھر بولتا ہے تو ایک میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے لوگ کہتے ہیں کہ مارا کاروبار خراب ہو گیا گھر سے برکت اٹھ گئی تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویز ڈال دیئے میاں جھوٹ چھوڑ دو رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے تمہارے گھروں کے دور چلے گئے تم نے گھر میں تعویز بان دیا گھر میں ہنڈیا بھی الٹی لٹکا دی تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا تمہاری بتیاں جلانے سے تعویز لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے تو جھوٹ چھوڑو رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گے تو ہم بیماری اور ہے علاج اور کہا رہے ہیں کچھ لوگوں کہا تو کامی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویز لینے دھوڑ پڑتے ہیں اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو وہ آگیا ورنہ چل جانا سی تو بھی چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا وہ تو بیٹھا ہی سی کام کے لئے ہیں اس نے تو تاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے دس اس کو دینے ہیں پندہ اس کو دینے ہیں وہ تو کامی کرتا ہے اور وہ کہے کہ نہیں بابا تیرے گھر میں جھوٹ ہے تیرے رزق میں ملاوٹ ہے تو نماز نہیں پڑتا تو سجدہ ریس نہیں ہوتا تیرے یہ خرابی ہیں تو بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا ہے جب مشکل ہوگی تو مسلح پہ سر جھکائے گا بابا تو گھکا مار جائے گا اس لئے بابا کہتا ہے چنگا ہو گیا تمہیں آیا ویلے سے آگے نہیں تو یہ چل جانتے ہیں تبیترہ کچھ رینے نہیں تھے پھر مریض بنجدہ ہر اطوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے چوڑو بابوں کو اللہ کی چوکڑ پہ آ جاؤ پانچ گانا نماز یہ شیار زندگی بنا لو دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی جھوٹ نہ بولو فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے ہر بار جھوٹ بولیں گے ایک میل ایک میل ایک میل ایک میل زیادہ سوچے نہ ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے سویر سے لے کر جھوٹی جھوٹ روز کتنا اور پیچھے تکیل دیتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو کریم وہ اتنا ہے فرشتوں کو حکم کرے گا واپس چاہو اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو یا اللہ اس نے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے کہاں توبہ کر گیا اس کے ارمے خوشبوں کے بسے رہو گئے تو جھوٹ سے توبہ کرو یہ علامت ہے نفاق کی تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے جو بدہ آدھی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لئے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے جھوٹ بولنے کا نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی جھوٹتا تو نہیں ہے حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے گھر کے برطن بیج دیتے ہیں نشے والے لیکن اس کے باوجود چھوٹتا نہیں ہے لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے سچ میں تمانیت ہے اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا جھوٹ کے اندر بے چینی ہے استراب ہے اندر کی بے قراری ہے اس لئے سچائی کی طرف